یہ میں نے پہلے سے ایک ڈیزائن تیار کر رکھا ہے یہ اے فور سائز کے اوپر تین مگ میں نے بنایا ہے ان کی لمبائی یہاں سے اگر یہاں تک دیکھی جائے تو یہ سات انچ ہے اور چڑھائی تقریباً تین انچ کے قریب ہے تینوں کا سائز میں نے سٹینڈر سے تھوڑا سا کم رکھا ہے میں دینا چاہا رہا ہوں کہ بورڈر تھوڑا سا چھوڑ کے پرنٹ کی قوالٹی کیسی آتی ہے اس ڈیزائن کو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ پہلے ڈیزائن ہے بیک گراؤنڈ بلیک ہے جس میں میں نے نام لکھا ہے سپر ہونڈا سرویس ایک لوگو لگایا ہے اڈریس لکھ ہے اور اسی طرح اگر میں دوسرے پہ آپ کو لے کے جاؤں یہ بھی بالکل ملتا جلتا ڈیزائن ہے صرف ڈیفرنٹ نام تھوڑا سا مختلف اڈریس تھوڑا سا مختلف بیک گراؤنڈ وہی میں نے بلیک رکھا ہے کیونکہ میں وائٹ کب کے اوپر پرنٹ کرنے جا رہا ہوں اور تیسرا ڈیزائن بھی میں نے بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ تیار کیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تینوں میں دیکھنا یہ جا رہا ہوں کہ تینوں میں پرنٹ کالیٹی کیسی آتی ہے اب یہ تینوں جب میں نے تیار کر لی ہیں یہ میرا ڈیزائن ہے اب میں اس کو پرنٹ کی کمانڈ دوں گا میں نے یہ کورل ڈراؤ میں ڈیزائن تیار کیا ہے میں نے کہا چیک کرتا ہوں کہ کورل ڈراؤ میں کیا آتا ہے جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میرا یہ پرنٹر ہے L805 نیٹورک وائ فائی کے اوپر ہے یہ یہ اس کی جنرل پریفرنس ہیں یہ اس کی کلر کی پریفرنسیز ہیں آؤٹپوٹ کلر یہاں سے مجھے آؤٹپوٹ کلر لے آؤٹ میں نے اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں میں جنرل میں رہتا ہوں پروفرنسیز میں جاؤں گا یہاں سے میرا ڈاکومنٹ سائز یہ لیٹر پہلے سے ہے میں اس کو اے فور کر دیتا ہوں پوٹریٹ پہ رہنا ہے پیپر ٹائپ میں اپسن گلاوسی میرے پاس نہیں ہے میٹھ ہے سبلیمیشن کے لیے میں چیک کرتا ہوں کہ میٹھ کے اوپر کیسا رزلٹ آتا ہے پوالٹی ہائے کلر مور اوپشنز میں میں جا کے اے فور سائز کلر کوریکشن آٹومیٹک اور میرر ایمیج کر دیتا ہوں میں کیونکہ مجھے پرنٹ کرنا ہے تو میں اس کو میرر ایمیج کر دیتا ہوں مجھے مینٹیننس پہ تو کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ میں صرف اس کا پرنٹ لینے جا رہا ہوں تو یہ ساری جب میں نے پرنٹ کی سیٹنگز کر لی ہیں اس میں صرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا پرنٹ جو ہے وہ سی ایم وائ کے میں آئے گا اب اوکے کا بٹن دباتا ہوں یہ میں نے پرنٹ کی کمانڈ دی ہے اب میرا ایپسن کا پرنٹر یہ پرنٹ کر رہا ہے ڈاکومنٹ اب میں دیکھتا ہوں اس کا پرنٹ کس طرح کا آتا ہے یہ پرنٹ نے پرنٹ کرنا شروع کر دیا یہ تینوں مک کا میرا پرنٹ ہمارے سامنے ہے اب میں اس کو سمبلی میشن پر چیک کرنے کرتا ہوں اس کو میں پہلے تمام جو تینوں پرنٹ ہیں ان کو میں تین حصوں میں کٹ لوں گا کیونکہ ایک صفحے کے اوپر تین مک کا میں نے پرنٹ لیا ہے یہ وائٹ حصہ میں نے اسی لئے چھوڑا ہے تاکہ میں اس کو اور ہسانی سے کٹ سکا یہ میرا پہلا پرنٹ آ گیا اور یہ دو مزید پرنٹ ہو گئے تین پرنٹ ہو گئے اب میں نے ایک سبلی میشن مگ لیا اس کو اچھی طرح سے باہر اندر سے ٹیشو پیپر سے ساف کیا یہ میرے پاس ہیٹ ریزسٹنس ٹیپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چونکہ میں نے میرر پرنٹ لیا تھا تو اس کو میں اس طرح لگاؤں گا کہ جب وہ کپ کے اوپر پرنٹ ہو تو وہ بلکل سیدھا ہو جائے یہ میں اندازے سے دونہ طرف پروپورشنیٹ ڈسٹنس چھوڑ کے اس کے اوپر ہیٹ ریزسٹنس ٹیپ لگا دوں گا یہ جو میں نے سبلی میشن پرنٹ لیا ہوا ہے ٹیپ اچھی طرح لگانے ہی ہے لوز نہ رہے یہ جیسے میں نے بتایا تو شروع میں میں نے تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑا ہے بورڈر پہ بھی اور کپ کا جو ہینڈل ہے اس کے دونوں طرف میں نے تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑا ہے عمومن آٹھ انچ کا پرنٹ لیا جاتا ہے میں نے سات انچ کا پرنٹ لیا ہے یہ میں نے اچھی طرح اس کو ٹیپ کر لیا ہے چیک کر لیا ہے اب یہ دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیپر مگ کے اوپر اچھی طرح ٹیپ ہو چکا ہے اب میں اپنی سبلی میشن مگ پریس مشین کو تیار کروں گا اس کے اوپر میں ٹیمپریچر کی سیٹنگ کر چکا ہوں میکسیمم ٹیمپریچر میں نے 350 رکھا ہے اور ٹائم 60 سیکنڈ کا رکھا ہے یہ مگ پریس مشین میں بڑی حتیات سے مگ کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کا جب لیور ہم بند کریں تو اس میں پریشر ہوتا ہے تو اس کا ہینڈل بلکل درمیان میں ہو ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ اب مشین کے اندر مشین اپنی ہیٹ اب ہو چکی ہے اور میں نے اس کا بٹن دبا دیا ہے اور اب یہ 60 سیکنڈ کاؤن ڈاون شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 33 32 1 30 29 28 سیکنڈ یہ آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے 60 سیکنڈ جیسے ہی ختم ہوں گے تو میرے مگ کے اوپر پرنٹنگ ہو چکی ہوگی اور یہ مشین بیپ دے گی جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا یہ میں لیور کو اپن کروں گا کپ تھوڑا سا گرم لیور اٹھانے سے جو کپ ہے وہ اچھا خاصا گرم ہوتا ہے لیکن ہینڈل سے یہ پکڑا جا سکتا ہے پھر بھی اگر زیادہ گرم ہو تو کپڑے کا استعمال کر لینا بہتر ہے میں اب اس کی جو ہیٹ ریزسٹنٹ اپس ہیں وہ ایک کے کر کے اتاروں گا فوراں اتار لینا ہے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ دیکھئے میرا سبلیمیشن پیپر اتر گیا ابھی بھی اس پہ بہت سا انک باقی ہے لیکن میرے مگ کے اوپر یہ پہلا مگ ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور اس کے اوپر میں نے بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ سارا پرنٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے گا یہ پہلا میرا مگ پرنٹ ہو گیا اب اچھی قوالٹی پہلے مگ کی تو بہت اچھی قوالٹی پرنٹ ہوئی ہے گلوسی فینش آئیے اس میں اب میں اپنا دوسرا مہگ لوں گا دوسرے مگ میں بورڈر بھی بلیک ہے اس کے اندر اس بورڈر کے اندر میں بلیک اپنا ڈیزائن پرنٹ کروں گا اسی طرح سے میں نے اس کے اوپر سبلیمیشن پیپر لگا لیا پھر اب میں ہیٹ ریزسٹنٹ ٹیپ لگا رہا ہوں اچھی طرح تاکہ اس کی پکڑ ہو جائے یہ میری مشین مینیمم ٹیمپریچر پہ بیپ کر رہی ہے اب میں اس کے اندر دوبارہ اسی طرح سے احتیاط سے کپ لگاؤں گا کہ اس کا ہینڈل نہ ٹوٹے لیور کو پریس کروں گا درمیان میں جو سکرو ہے اس سے میں اس کو مزید ٹائٹ کر سکتا ہوں یہاں لوس کر سکتا ہوں اب میں اس کی سیٹنگ کو ریچیک کروں گا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہاں لاؤ کے اس کو میں مشین کو آن کر دوں گا یہ مشین سکسٹی سیکنڈ کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو گیا ٹری فیفٹی ٹیمپریچر سکسٹی سیکنڈ کاؤن ڈاؤن اس میں بہت ضروری میں نے یہ سمجھا ہے کہ مک کو بھی مشین کے اندر رکھ کے اس کو کسی حد تک پہلے سے ہیٹ دینی چاہیے اگر ہم ٹھنڈا مک رکھیں گے تو شاید اس کی پرنٹنگ قوالٹی پہ فرق پڑے گا مک کی پرنٹنگ میں بہت سے ویریابل مجھے نظر آئے ایک اس کی انک قوالٹی ہے پرنٹ کیسا آیا ہے مک سبلیمیشن مک جو میں نے مارکٹ سے خرید دیا ہے اس کی قوالٹی کیا ہے ہیٹ میں نے ٹیمپریچر کتنا رکھا ہے ٹائم کتنا رکھا ہے اس کو پریس کتنا کی ہے بہت سے ویریابل ہیں جو قوالٹی کو ڈیفائن کر دیں اور یہ ہمیں پریکٹس سے پھر چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لئے کون سا سسٹم بہتر رہے گا اب اگین میں ہیٹ ریزسٹنٹ ٹیپ اتار رہا ہوں تو میں نے جیسے اتاری تو یہ میرا مگ دوسرا بھی تیار ہے بلیک کے اوپر بلیک کلر مناسب ہے کہ بہت زیادہ کنٹراسٹ مجھے نہیں لگ رہا بلیک کے اوپر بلیک کا یہ دیکھئے گا دو مگ میرے پرنٹ ہو چکے ہیں یہ دوسرا مگ تھا اور یہ پہلا مگ تھا وائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر بلیک بڑا اچھا آیا ہے اور بلیک بیک گراؤنڈ کے اوپر جو بلیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ وائٹ تھا وہ تو ٹھیک رہا اب تیسرا مگ بھی میں اس طرح سے اچھی طرح ساف کروں گا جو میرا تیسرا پرنٹ جو میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو بلکل پہلے کی طرح ہیٹ ریزسٹنٹ ٹیپ اچھی طرح لگاؤں گا کہ وہ بلکل لوز نہ رہے اور سینٹر بارڈر ہر چیز پروپورشنل ہو اس دوران میری جو مگ پریس مشین ہے وہ اگین اپنے ٹیمپریچر تھری فیفٹی پہ آ جائے گی یہ آگئی تھری فیفٹی کے اوپر اور اس نے بیپ کر دیا یہ میں نے اچھی طرح ہیٹ ریزسٹنٹ ٹیپ لگا دی اسی طرح بلکل درمیان میں ہینڈل رکھے تاکہ ٹوٹے نہ ہیے اور اس کو مگ پریس مشین کو میں نے آن کیا اور اس کا بٹن دبایا تو سکسٹی سیکنڈ کا کاؤنڈ آن شروع ہوا اب یہ ثری فیفٹی پہ اپنے ٹیمپریچر مینٹین رکھے گی مشین اور سکسٹی سیکنڈ کاؤنڈ آن اس کا ہوگا جیسے سکسٹی سیکنڈ ختم ہوں گے میں پہلے کی طرح اپنے مگ کو نکالوں گا اس مشین میں سے اور ان ریپ کروں گا یہ میرا ٹائم مکمل ہوا میں نے لیور کو اوپن کیا کب کو آستگی سے نکالا آپ بزاتے خود کافی گرم ہوتا ہے لیکن اس کا ہینڈل اتنا ہے کہ اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں یہ میرا تیسرا مگ پرنٹ ہو گیا یہ بھی بیک بیک چونکہ وائٹ تھا اس پہ بلیک کافی بہتر اس پہ بھی اچھا کنٹراسٹ دے رہا ہے اور یہ میرا تیسرا مگ یہ بھی تیار ہے امید آپ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی اور آپ کو سمجھ آئے گی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ 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 موسیقی